وہ برج جن سے جنات خوف کھاتے ہیں وہ چار ہیں جن میں سے پہلا ایریز ہے کیونکہ ان کی صداقت اتنی روج کو ہوتی ہے کہ جنات ان کی بددواہ سے ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قریب نہ آئے تب ہی جنات ہر اس ایریز والے سے ڈرتے ہیں جب جب وہ کالا لباس پہنتا ہے یا لال کپڑے پہنتا ہے دوسرا برج جیمنائے ہیں ان کی وجود میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی کہ چاروں طرف ایک دائرہ قائم ہوتا ہے اور جنات اس دائرے کے قریب نہیں آتے تب تک جب تک یہ زیادہ سوچ سوچ کے خود کو ذہنی بیمار نہیں کرتے تیسرا برج ورگو ہے یہ وہ ہیں جو اپنے سیدھے پن اور شفاف الفاظ سے اپنے چاروں طرف ایک دائرہ قائم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جنات ان کے قریب نہیں آتے خوف کھاتے ہیں تب تک جب تک یہ زیادہ خوشپو نہیں لگاتے ان کو چاہیے کہ یہ دن کے وقت خوشپو لگایا کریں اور رات کو خوشپو لگانے سے دوری اختیار کریں اور چوتھا برج سیجیٹریس ہے یہ وہ ہیں جن کو روحانی اور معرفت والی چیزوں سے گہرہ لگاؤ ہوتا ہے تب ہی جنات ان کے غلام جلدی بن جاتے ہیں اور ان سے خوف کھاتے ہیں کیونکہ ان کی بددعا جنات کی دنیا پر گہرہ اثر چھوڑتی ہے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت سفید پکھراج ہے کیونکہ یہ انسان کے دماغ کو تھنڈا رکھتا ہے حاضر دماغی کریشن اور سب سے منفرد بناتا ہے جو انسان سفید پکھراج اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے تو جہاں جہاں وہ قدم بڑھاتا ہے توجہ کا مرکز بنتا ہے ان کی باتوں میں اتنا وزن پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی باتوں میں اس کو ہرا نہیں پائے گا اس پتھر کو اللہ نے دماغ کے سکون اور کریشن مستقل مزاجی حاضر دماغی اور تیز دماغ بننے کے لیے پیدا کیا